بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال چالے آپ سب لوگوں کا آج ہم یہاں بنانے جا رہے ہیں انڈے کوفتے کی ریسپی یقینا ہی یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ کو بہت ہی یہ ریسپیز پسند آئے گی تو چلتے ہیں ہمیں اس کی انگریڈینز کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح تیار ہوں گے اس میں ہم نے لیا ہاف کیجی کیمہ بیف کا دو دفعہ مشین سے نکلا ہوا اس میں ہم ایڈ کریں گے سورخ مرچ پورڈر نمک ایک چمچ ہاف پر ٹی سپون اس میں ہم نے لیا گرم سالے کا دو چمچ ہم نے لیا اس میں بنے ہوئے کالے چنے جس کا ہم نے خود یہ پیسٹ بنایا اور ہم نے لیا پانچ سے چھے ہری مرچیں دو ٹکڑے ادھرک کے اور یہ دھنیا فلیور کے لیے بھی اور خوبصورتی کے لیے بھی اور یہاں میں ضرورت ہے ایک انڈے کی اب ان سب چیزوں کو ہم کیمہ میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کا فائنل لک ہے یہ اور جو لیڈیس یہ کہتی ہیں کہ ہمارے کوفتیں ٹوڑ جاتے ہیں اور یہ ان کی شیپ خراب ہو جاتی ہے اور یہ کھول جاتے ہیں ان پہ تھوڑی سی بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کالے چنے جو ہم نے بھونے ہوئے اس میں ایڈ کی ہیں آپ وہ ڈالیں اور پیاز بالکل بھی اس میں ایڈ نہ کروایا کریں وہ جب پیاز مشین میں آپ ڈالوا کے ایڈ کرواتے ہیں تو وہ پانی چھوڑ جاتے ہیں اور پانی چھوڑنے سے آپ کا کوفتہ جو ہے نا وہ کھول جاتا ہے اور لسن ہم نے اس لیے اس میں ایڈ نہیں کیا کہ اس کی خوشبو سے جب ہم لوگ کوفتے کو توڑتے ہیں اور اس کی خوشبو جو ہے نا وہ کوفتے بسے آتی ہیں نا تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور یہاں جی یہ ہمارا ہو گیا ہے تیار کیمہ اب یہاں ہم جاتے ہیں ان کو بنانے کی طرف تو جتنا ہی ہم دبا کے کوفتے کو اچھی طرح سے رکھیں گے اور خوبصورتی سے بنائیں گے یہ دیکھیں بالکل دبانا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں سے اور دبا کے نہ اس پہ آپ نے پانی لگانا ہے نہ آپ نے اس پہ آئل لگانا ہے کچھ بھی نہیں کرنا پس اسی طرح آپ نے اس کو اچھی سی گریپ کے ساتھ بند کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے کوفتے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے آپ ہماری ریسی پر ضرور ٹرائے کیا کریں اور شوربے کے لئے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس میں ہم نے لیا ایک میڈیم سائز کا پیاز چوب کیا ہوا یہ ہمارے شوربے کو بالکل بھی وہ خراب نہیں کرتا ہے اور نہ ہی ہمارے جب ہم کھاتے ہیں تو اس میں ایک موٹا موٹا سا پیاز آتا ہے شوربے کو اوپر ایک الگ سی چیز آتی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگا یہاں آپ نے لیا میڈیم سائز کا ٹوماتر یہاں ہم نے لیا درکھ لسن ہری مرچ کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون آپ اسے پیسنے اور یہاں ہم نے تین ٹیبل سپون یہ دہی کے ایڈ کرنے ہیں اپنے شوربے میں اس کی گریوی کے لئے اور یہاں ہے ہمارے پاس سوکا دھنیا پیسا ہوا ون ٹی سپون ایک ہمارے پاس چمچ ہے سرخ مرچ کا پیسا پیسی سرخ مرچ ون ٹی سپون ہلدی پوڈر ہے ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہمارے پاس ہے جی سالٹ کا یہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جن کو ہائی بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے وہ نمک ایڈ کر سکتے ہیں یہاں جی ہمارا سارا بیٹر تیار ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف ہاں جی یہاں ہم نے پیاس کو کر لیا لائٹ براؤن کلر کا بلکل بھی پیاس کو نہیں جلانا یہ شیپ رکھ نہیں ہے اپنے پیاس کی اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے ادرک لسن ہری مرچیں اور لسن ہم نے بلکل بھی اپنے کوفتوں میں ایڈ نہیں کیا یہاں ہم نے ڈال دیا ہے جی اس میں ٹوماتر اور یہ سارے مسالے اب ہم یہاں ایڈ کریں گے تھوڑا سا دہی یہاں ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے تھری ٹی سپون ہم نے اس میں دہی کا ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ گریوی بہت ہی اچھی بنتی ہے اور ٹھیک اس کا سالن بنتا ہے اور کھانے بھی بہت مزا آتا ہے اس کا فلیور ہی ایک اپنا ہوتا ہے اور یہاں تھوڑا سا کریں گے اس میں پانی ایڈ تاکہ ہمارا جو شورب ہے وہ اچھا سا پیار ہو اور اس میں ہم جی ڈال رہے ہیں اب کوفتیں یہ کوفتوں کی لک آپ دیکھیں کبھی بھی کوفتوں میں چمچ ریونی ہلاتے ہیں جس طرح ہی آپ کوفتیں ڈالیں گے چمچ کو ہلائیں گے اس میں تو آپ کے کوفتیں خراب ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں جی فائنل لوک ہمارے کوفتوں کی دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے خوبصورت اور مزے کے تیار ہو رہے ہیں یہ کوفتیں آپ بھی یہ ٹرائے کیجئے گا ریسی پی انشاءاللہ یہ آپ کو بھی بہت ہی اچھی لگے گی اور آپ کے گھر والے بھی پسند سے اور شوق سے کھائیں گے جو نئی بھی کوفتیں کھاتے وہ بھی کھائیں گے اب جی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں انڈے اور یہاں ہمارا سالن بالکل ریڈی ہے اور اس کی فائنل لوک یہ ہے اور ہمارے چینل کو لائک کیا کریں اور فالو کیا کریں اور کمنٹس میں آکے ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیا کریں تاکہ آپ سے ہی ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور آپ ہی ہماری پاور ہوتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شکریہ